السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگوں کو تھوڑا بہت بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا پلے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ ہو بیٹوں کے اولاد بنی اسرائیل تھی پہلے تو بنی اسرائیل نے ایک اللہ کے عبادت کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی جو مصر کے دوسرے لوگ تھے ان کے جیسے گناہ آنے لگی مطلب یہ بھی بت پرستی کرنے لگے اور ایک اللہ کے عبادت چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے لگے اور یہ لوگ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے یہ لوگ مسلمان تھے لیکن پھر بھی بت پرستی کرنے لگے تھے بنی اسرائیل بارہ فرقوں میں بٹھی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ اولادوں کی خاندان تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دس بڑے بیٹے تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ان سے جو بارہ خاندان ہوئے جو بعد میں بارہ فرقے بنتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح ہی تھے وہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ شائع خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اس خاندان کی عزت تھی لیکن بنیامین کے خاندان کو سب حقیق سمجھتے تھے یہ دس و فرقے جب بنیامین کے خاندان سے لڑائی ہوتی تھی تب ایک ہو جاتے تھے اور اس کو پریشان کرتے تھے بنی اسرائیل آپس میں لڑا لڑا کر برباد ہوتے رہے اور جو بادشاہت ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت ملی تھی وہ بادشاہت بھی ان سے چھن جاتی ہے اور وہ مصر میں غلام بنا لیے جاتے ہیں اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا تھا پھر ایک نئے فیرون رامیس یا ریمسس بنتا ہے تو اس نے بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا وہ لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ لڑکیاں اس کی ظلم کا نشانہ بنیں فیرون کو اس کے نظمیہ نہ بتا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فیرون کی حکومت کو ختم کر دے گا اور فیرون کو مار دے گا جس کی وجہ سے فیرون بہت زیادہ ڈر گیا بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائیں جب فیرون کے آدمیوں کو پتا چلتا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا اسے وہ لوگ فیرون کے سپاہیوں کو بتاتے اور اس بچے کو مروا دیتے بنی اسرائیل کے بچے ہمیشہ کتے بلیوں کی طرح مارے جا رہے تھے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ عزتدار آدمی تھے عمران ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوئے جو بہت زیادہ خوبصورت تھا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام موسا رکھا گیا اور موسا کی والدہ جو تھی بہت زیادہ ڈر گئی انہوں نے کہا کہ فیرون تو جیسے باقی بچوں کو مروا رہے ہو موسا کو بھی مروا دے گا انہوں نے اپنے رشتے دارے سے کہا کہ کسی کو بھی نہ پتا چلے کہ ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے بلکہ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تاکہ فیرون ہمارے بیٹے کو نہ مروا دیں فیرون کے سپاہی ہر طرف گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کی گھروں کی تراشی لیتے تھے کہ اس کے گھر کوئی لڑکا تو نہیں پیدا ہو گیا اور عمران کے بیوی کو ہمیشہ ڈر تھا کہ فیرون کے سپاہیوں کو پتا نہ چل جائے ایک بار اللہ نے عمران کے بیوی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسا کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں انہوں نے اپنے بچے موسا کو ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل کے پاس لے گئی اور ان کو دریائے نیل میں اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ اب تو ہی پروردگار ہے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا موسا کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ دیکھو یہ صندوق دریائے نیل میں بہ رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے دریائے نیل فیرون کے محل کے باہر سے گزرتا تھا اور فیرون اپنے زوجہ حضرت آسیا کے ساتھ چہل قدمی کرنے کے لئے نکلا تھا وہ جب صندوق فیرون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے تو فیرون کی بیوی آسیا اس صندوق کو دیکھ لیتی ہیں وہ اپنے سپاہی اس کہتی ہیں کہ اس صندوق کو لاؤ جب فیرون کے سپاہی صندوق کو لاتے ہیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فیرون کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لئے آسیا نے کہا کہ اس بچے کو ہم لوگ اپنے بیٹے کی طرح پالتے ہیں اور یہ محل میں ہمارے ساتھ پلے گا تو جب یہ بڑا ہوگا تو یہ خود کو ہمارا بیٹا ہی سمجھے گا فیرون اپنی بیوی کے بات کا انکار نہیں کر سکا وہ تیار ہو جاتا ہے جب محل کی جو دودھ پلانے والے عورتیں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے ہیں جتنے بھی دودھ پلانے والے عورتیں تھیں سب کوشش کرتی لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دریائے نیل کے ساتھ چلتے ہوئی آ رہی تھی وہ محل میں گھس جاتی ہیں اور فیرون سے کہتی ہیں کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے فیرون منع نہیں کر پائے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس عورت کے بارے بتاؤ جس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات رکھی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو گودھ میں لاکر چھوڑے گا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دی رہا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی گودھ میں آئیں گے وہ مریم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ اپنے والدہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فیرون کے محل میں چلئے میرا بھائی موسیٰ فیرون کے محل میں ہے آپ چل کر اس کو دودھ پلائیں وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فیرون کے محل میں جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہے کہ جس بچے کو انہوں نے تھوڑی دل پہلے دریاں نیل میں ڈالا تھا پھر سے وہ ان کی گود میں آ چکا ہے اور پھر اسی طریقے سے فیرون کے محل میں جو فیرون موسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننا چاہتا تھا اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اور ان کی والدہ ہی ان کو دودھ پی راتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ فیرون کس طریقے سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے فیرون بنی اسرائیل کے لوگوں سے جانوروں کی طرح کام کرواتا تھا اور کھانے کے لیے بہت کم دیتا تھا اور مزدوری یا تو دیتا نہیں تھا اور دیتا تھا تو بہت کم دیتا تھا جس سے کسی کا بھی گزر بسر نہیں ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام رحمدل انسان تھے انہیں بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ ہمدردی ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی ایک لڑکے ہیں جو فیرون کے محل میں پرورش پا رہے تھے فیرون کو بھی پتہ چل چکا تھا وہ بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو مروا دے وہ موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنا لگا تھا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایک دن اپنے لوگوں کو فیرون کے ظلم سے نجات دلاؤں گا فیرون نے اپنے عوام کو دو حصوں میں باڑھا رکھا تھا ایک بنی اسرائیل تھے جو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور دوسرے قبطی تھے جو فیرون کی عبادت کرتے تھے جو حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے ایک بار دو پہر کے وقت جب لوگ کھانا کھا کر اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چہل قدمی کرنے کے لئے بازار چلے گئے وہ دیکھتے ہیں کہ پورا بازار خالی ہے دو لوگ آپس میں لڑا رہے ہیں ایک قبطی تھا جن میں ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا بنی اسرائیل کا آدمی کمزور پڑھنے لگتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے آواز دیتا ہے وہ لڑای چھڑوانے کے لئے پہنچتے ہیں اور قبطی کو ایک گھونسہ مارتے ہیں وہ قبطی اسی وقت مر جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ سے گناہ کروا دی ہمیں ایک انسان کی جان لے لی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے صرف بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے میری خلاف گواہی دے گا نہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ڈرے ہوئے تھے وہ پورے دن چھپتے رہے فیرون کے سپاہیوں کو پتا چل گیا کہ ایک کبتی کے جان گئی ہے وہ لوگ اس قاتل کو ڈھونڈنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرے دن پھر چہل قدمی کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا آدمی آج دوسرے کبتی سے بڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہی غلط ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علمہ السلام کچھ کرتے ہیں اتنے میں وہ بنی اسرائیل کا آدمی چلا اٹھتا ہے کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طریقے سے مار دوگے جیسے کر تم نے کل ایک کبتی کو مار دیا تھا اتنے میں شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے وہ بھی کپتی رہتا ہے لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ فیرون کو پتا چل چکا ہے کہ تم نے ایک کپتی کو مارا ہے اب وہ تمہیں سزا دے گا اچھا ہوگا کہ تم اسی وقت میسود چھوڑ کر چلے جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے وہ اسی وقت مصر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں چلتے چلتے وہ مصر سے نکل کر مدین میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں مرد کوئی جاننے والا ادھر ہے ہی نہیں تھوڑے در بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ چرواہے اپنے جانوروں کے ساتھ اور اپنے ریوڑیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور کوئے کے پاس ان کو پانی پلا رہے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دور پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں بالٹیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کتنے بے غیرت انسان ہیں دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں ان کو پانی دینے کے بجائے یہ لوگ خود پانی نکال رہے ہیں جانوروں کو پلا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہے وہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ چرواہ ہے پانی یہ چرواہ ہے جب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں ہم وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بڑھے والد کے علاوہ کوئی مرد کام کرنے کے لیے نہیں ہے اس لیے ہمیں پانی لینے کے لیے آنا پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بالٹیوں کو لیتے ہیں اور کنوے کے پاس جاتے ہیں اور ان چرواہوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کے لیے پانی نکال کر لاتے ہیں اور انہیں دے دیتے ہیں جب وہ دونوں لڑکی اپنے گھر جاتی ہیں تو ان کے جو والد تھے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جلدی آگئیں وہ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کیا ماجرہ ہے میں اوشہ تم لوگ دیر سے آتی ہوں آج جلدی آگئی ہوں انہوں نے بتایا کہ ایک اجنبی تھا اس نے ہماری مدد کی پانی نکالنے میں ان کے والد نے کہا وہ اجنبی کون ہے اس کو میرے پاس لاؤ وہ کہاں پر رہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے میں بس رہنے کے لیے کوئی آشیاں نہ دے دے تھوڑے در بعد دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے ان کے پاس آ رہی ہے اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے اببہ جان نے آپ کو بلائے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر چلتا ہوں لیکن میں آگے آگے چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلنا اور مجھے سمت مطلب ڈائریکشن بتاتے جانا کہاں پر چلنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریف اور نیک انسان تھے اگر وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتے تو بار بار اس لڑکی کے جسم پر ان کی نگاہیں پڑتی جو حرام ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے گھر جاتے ہیں تو ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کرتے ہیں ایک لڑکی اپنے والد سے کہتی ہے ابباجان یہ آدمی صحت مند اور ایماندار ہے آپ اس کو ملازمت پر رکھ لیجئے یہ ہمارے بہت کام آسکتا ہے تھوڑی دیر بعد ان کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط ایک تو میں ہمارے پاس آٹھ سال تک کام کرنا پڑے گا ہماری بکریوں کو چرانا پڑے گا اگر تم اپنی طرف سے دست کر دو تو بہتر ہے لیکن ہمارے طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں اور دس سال تک ان بزرگ کی ملازمت کرتے ہیں اور ان کے بکریوں کو چراتے ہیں اور پھر وہ بزرگ وعدے کی مطابق اپنی ایک بیٹی کے شادی جن کا نام صفورہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں یہ تھا قرآن کے 28 سورے سورہ القصص کی آیت نمبر ایک سے لے کر 28 تک کا ترجمہ اور تفسیر باقی بچے ہوئے قصے کی ہم لوگ اگلے حصوں میں گفتگو کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم